بڑھائیں گے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ کرونا کے بڑھتے قیسز پر لاہور کے ہسپتالوں میں کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر قائم کر دیا گیا ہے کرونا کے مریضوں کے رشتہ داروں کے بھی ٹیسٹ کیے جائیں گے اسی حوالے سے تفصیل بتائیں گے وطیم سجار لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمی راشد نے بتایا کہ پنجاب میں اب تک دو لاکھ تنتالیس ہزار ٹیسٹ ہو چکے ہیں جن میں ستائیس ہزار آٹھ سو پچاس کیس ریپورٹ ہوئے ہیں صوبائی دار الحکومت لاہور میں ایک سو انیس اور راول پنڈی میں ایک سو تیرہ مریض کی حالت تشویشنات ہے صوبائی وزیر نے کہا کہ صوبے میں حالات کنٹرول میں ہیں اور ہسپتالوں میں وینٹی لیٹرز اور بیٹس کی کثیر تعداد موجود ہیں لاہور میں منعقیدہ آلہ سطح اجلاس میں پنجاب کے وزیر علیہ سردار عثمان بزدار کو بھی کرونا کے صورتحال ٹڈی دل کے حملے اور آئندہ مالی سال کے بجٹ کے بارے میں بریفنگ دی گئی وزیر علیہ نے ہدایت کی کہ نئے مالی سال بجٹ میں کرونا کی وجہ سے پیدا ہونے والے صادی صورتحال کو بھی مدد نظر رکھا جائے انہوں نے حکام کو ہدایت کی کہ پٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں حالیہ کمی کے سمراد ہر حال میں عوام تک پہنچائے جائیں لاہور رنگ روڈ آتھارٹی کی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر علیہ سردار عثمان بزدار نے لاہور رنگ روڈ سردرن لوپ 3 کو پبلک پرائیویٹ پارنرشپ کے تحت منظوری دی صوبے میں لوگ ڈاؤن میں نرمی کے باعث معاشی سرگرمیوں کا آغاز ہو چکا ہے تاہم بزاروں میں حکومت کی جانب سے جاری کردہ ایسو پیز پل آمد درامت کے لیے انتظامیاں بھرپور اقدامات کر رہی ہے لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر پنجاب نے کہا کہ یورپی پارلیمنٹ کے عراقین سے رابطے کی وجہ سے بھارت کے خلاف صفاتی محاضر پر پاکستان کو مسئلہ کشمیر اجاگر کرنے پر بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے چودری محمد سرور نے کہا کہ جنوبی اشیاء میں امد موڈی کی جنگی جنون کے خاتمے اور مسئلہ کشمیر کے حل سے جڑا ہے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان حقیقی معنیوں میں کشمیریوں کے سفیر بن کر ان کا مقدمہ لڑ رہی ہیں اور بھارت مسئلہ کشمیر اور اقلیتوں پر مظالم کو دبانے میں نقام ہو چکا ہے وسیم سجاد پاکستان ٹیلیویئن نیوز لاہور